بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں دماغ کی کارکرگی کے بارے میں ایک ویڈیو پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں اور آج یہ دوسری ویڈیو جو ہے یہ اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ ہمارا جو دماغ ہے اس کے بارے میں آپ مزید بہتر جان سکیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے یہ جو میں نے ڈائیگرام بنایا ہے آپ اس کو گوھر سے دیکھیں اور جو میں نے اس کے مختلف حصے جائیں وہ لیبل کیے ہیں آپ ان کو بھی دیکھیں پھر اس کے بعد توجہ ان حصوں کی طرف کرنے کے بعد آپ میری بات کو گوھر سے سنیں انشاءاللہ تھوڑے سی توجہ آپ نے اسی ویڈیو کے اندر رکھنی ہے تو پھر آپ اس کو سمجھ جائیں گے کہ ہمارا دماغ کیس طرح سے کام کرتا ہے ویڈیو کو بھرپور توجہ سے جب آپ سنیں گے تو پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی کیونکہ دماغ کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنا بہت مشکل سا کام ہے لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے میں نے انتہائی سادہ طریقہ اختیار کیا ہے جس سے کہ کام آدمی کو بھی اس کی سمجھ آ جائے بات صرف توجہ کی ہے آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ دماغ کے جو حصے میں نے آپ کے سامنے ڈائیگرام کی شکل میں میں نے رکھے ہیں ان حصوں کا جو فنکشن ہے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں دماغ کی سٹڈی بہتر طریقے سے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دماغ کو تین حصوں میں تقسیم کر لو تو میں نے لکھا ہے تری پارٹس آف برین اس میں ایک حصہ فور برین دوسرا حصہ میڈ برین اور تیسرا حصہ ہائنڈ برین اب فور برین جو ہے اس کے اندر آگے تین حصے آتی ہیں ایک حصے کا نام ہے سیریبرم سیریبرم جو ہے یہ جو فرنٹل لوگ پرائٹل لوگ آکسیپیٹل لوگ ٹیمپورل لوگ یہ جو چار لوگ ہیں ان چاروں کو ملائیں تو سیریبرم بن جاتا ہے دماغ کا یہ حصہ آپ نیچے جو دائیگرام ہے اس کو آپ دیکھیں اس میں میں نے وہ چاروں اسے ملا کے اکٹھا ایک دائیگرام بنایا ہے اس سیریبرم کو شو کیا ہے تو یہ سیریبرم ایک فور برین کا ایک حصہ سیریبرم اور دوسرا حصہ تھیلمس اور تیسرا ہائپو تھیلمس اب ہم ان تینوں کا فنکشن دیکھ لیتے ہیں کہ سیریبرم کیا کام کرتا ہے تھیلمس کی ذمہ داری کیا ہے اور ہائپو تھیلمس کیا کام کرتا ہے اس کا کیا فنکشن ہے تو باری باری تینوں کو دیکھ لیتے ہیں سیریبرم کا جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ہمارا آئیکیو لیول جو ہم کہتے ہیں نا کہ انٹیلیجنس جتنی بھی ہماری ایکٹیویٹی ہیں یا ہماری ذہانت جتنی ہے فہم و فراست ہے یہ سیریبرم میں ہی ہوتی ہے اور سیریبرم کی وجہ سے ہی ہوتی ہے اور ہمارے جو بیہیویر ہوتی ہیں ہم کسی کے ساتھ کس طرح کا بیہیویر کرتے ہیں یہ بھی ہمارے سیریبرم میں ہماری یہ ایک کوالٹی ہے اور یہ سیریبرم کے انڈری یہ کام کرتی ہے ججمنٹ ہماری کسی بھی معاملے میں جو ججمنٹ ہم کرتے ہیں کسی کی بہتر ججمنٹ ہوتی ہے اور کسی کی اتنی اچھی ججمنٹ نہیں ہوتی تو یہ ذمہ داری بھی سیریبرم میں سار انجام دیتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے مسلز کی مومنٹ ہوتی ہے یہ بھی سیریبرم اور جو کنٹرول کرنا ہوتا ہے مسلز کو یہ بھی سیریبرم جو ہے یہ اپنی ذمہ داری سار انجام دیتا ہے تو یہ سیریبرم کے کچھ بڑے بڑے جو فنکشن ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے اب نیچے آتی ہے تھیلمس کیا کام کرتا ہے تو تھیلمس کے سمجھنے کے لیے آپ جو میں نے دوسرا ڈائیگرام بنایا ہے آپ اس کو ذرا گوھر سے دیکھو اس میں دیکھو کہ میں نے تھیلمس کی جگہ پہ لکھا ہے تو پہلے تو اس کو آپ ذرا گوھر سے دیکھ لو تو پھر اس کے فنکشن کی طرف آؤ مجھے امید ہے کہ آپ نے ڈائیگرام کو دیکھ لیا ہوگا اور تھیلمس کو پہچان لیا ہوگا اب میں آپ کو اس کا فنکشن بتاتا ہوں کہ جتنی بھی انفرمیشن ہمارے سنسوری نرو کے ذریعے دماغ تک پہنچتی ہے جو میں نے پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم اپنے آس پاس جو دیکھتے ہیں جو کانوں سے سنتے ہیں جو بھی انفرمیشن ہوتی ہے وہ دماغ تک جاتی ہے تو دماغ کے کس حصے میں جاتی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیریبرم میں جاتی ہے لیکن سب سے پہلے تھیلمس میں جاتی ہے اور تھیلمس آگے جو ہے وہ سیریبرم کی طرف بھیجتا ہے اب آپ ڈائیگرام پہ گوھر کریں تو وہاں میں نے اس طرح کی لکیریں خینچیں ہیں سیریبرم کی طرف کہ جیسے وہاں سے چھوائیں وہ سارے سیریبرم کی طرف پھیل رہی ہیں یعنی پہلے انفرمیشن تھیلمس میں آئی سنسوری نرو کے ذریعے اور پھر اس کے بعد سیریبرم میں گئی تو یہ تھیلمس کا کام ایک ہی ہے اور اس کے بعد آتے ہیں اس کے نیچے ایک ہائیپو تھیلمس ہے تھیلمس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کے نیچے ہے وہ جسے ہائیپو تھیلمس کہتے ہیں ہائیپو تھیلمس کے ساتھ اگر آپ ڈائیگرام میں گوھر سے دیکھیں تو میں نے پیچوٹری گلینڈ بھی بنایا ہے وہ اس کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ بھی یہ ہائیپو تھیلمس کے ساتھ ہے اچھا ہائیپو تھیلمس جو ہے یہ کیا کام کرتا ہے کیا اس کا فنکشن ہے کیا اس کی ڈیوٹری ہے ہائیپو تھیلمس کی وجہ سے ہمارے جسم کا جو ٹمپریچر ہے یعنی باڈی ٹمپریچر ہے وہ مینٹین رہتا ہے چاہے بہر شدید گرمی ہو جون جولائی کا مہینہ اور آپ بہر گھوم رہے ہوں تو باڈی کے اندر کا جو ٹمپریچر ہے وہ مینٹین رکھنے کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے ہائیپو تھیلمس کی چاہے آپ شدید سردی کے موسم میں ہوں لیکن اندر کا جو ٹمپریچر ہے وہ اتنا ہی رہے گا جتنا کہ ہمارے باڈی آرگن کی ضرورت ہوتی ہے تو گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں جو بھی موسم ہو جیسا بھی موسم ہو یہ جو ہائیپو تھیلمس ہے یہ باڈی ٹمپریچر کو مینٹین رکھتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یا سب سے بڑا فنکچن ہے اچھا اب یہ فور برین کے تینوں اس سے جو ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا اب آگے آتے ہیں میڈ برین میڈ برین جو ہے اس کو اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ ایک برین سٹیم جس کو کہتے ہیں یعنی جس میں پونز جس میں میڈولا اور سپائنل کارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے جو دماغ کے بالکل سنٹر میں اس کو میڈ برین کہتے ہیں میڈ برین کا کام بھی اتنا زیادہ نہیں ہے بنسبت سیریبرام کے یا دماغ کے باقی جو اسے ہیں ان کی نسبت تھوڑا کام ہے اس کا اس کا کام یہ ہے کہ یہ جو آپ کو کوئی آواز سنائی دیتی ہے وہ رائٹ سے آواز آ رہی ہے لیفٹ سے آ رہی ہے یا سامنے سے آ رہی ہے کہیں چھت سے آ رہی ہے کہیں سب یہ اس کو پہچان جاتا ہے ریکنائز کر جاتا ہے تو یہ ہرنگ آہ ریفلیکس اور جو مومنٹ ہے اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے تو آہ اسی کے وجہ سے ہم ان آوازوں کو پہچان سکتے ہیں کہ کدھر سے آ رہی ہیں اچھا اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں یہ تینوں اسے جو ہیں ان کی تو آہ مٹ برین تک تو آپ کو سمجھ آ گی اوپر فور برین کی بھی سمجھ آ گی اب اس سے آگے ہائنڈ برین ہائنڈ برین جو ہے اس کے آگے مزید تین اسے ہیں سیری بیلم یہ جس کو میں نے ڈائیگرام میں شوک کیا ہوا ہے اس کو آہ چھوٹا دماغ بھی کہتے ہیں سیری بیلم اور اس کے بعد پونز اور میڈولا اب ہم ان تینوں کا جو فنکشن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں سیری بیلم جو ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ آپ کی باڈی کا جو بیلنس ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے جب آپ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو بیلنس کی کو کنٹرول کرنا سیری بیلم کی ذمہ داری ہوتی ہے جب آپ کہیں اوپر پہاڑی پہ چڑ رہے ہیں یا سیڑھیوں پہ چڑ رہے ہیں یا کسی ایسی جگہ کے اوپر جیسا کہ یہ سرکس کے اندر رسے کے اوپر کچھ بچیاں چلتی ہیں تو وہ اپنا بیلنس کی اس طریقے سے کنٹرول کرتا ہے اسی طرح سے یہ سرکس میں کچھ سائیکل چلاتے ہیں تو وہ جو بیلنس کو کنٹرول کیا جاتا ہے یہ ان کا جو سیری بیلم ہے یہ ان کے بیلنس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو سیری بیلم کی اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے ان کی کہ وہ ان کے ہر طرح کے بیلنس کو وہ کنٹرول کر لیتا ہے تو بیلنس کو کنٹرول کرنا ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بارڈی کا جو بیلنس ہے اچھا اس کے علاوہ ہماری بارڈی کے اندر دو طرح کی مومنٹ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے وولینٹری اور ایک ہوتی ہے انوولینٹری وولینٹری مومنٹ اس کو کہتے ہیں جو آپ اپنی مرضی سے کوئی حرکت کرتے ہو کوئی مومنٹ کرتے ہو جو آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے اور دوسری کچھ حرکات باڈی کے اندر ایسی ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی جیسا کہ اب آپ کی ہارٹ بیٹ جو ہے آپ کے دل کی دھڑکن وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن آپ اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو پاؤں کی حرکت جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہے اگر آپ اپنا ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ جو حرکت ہے یہ آپ کے کنٹرول میں ہے ہے تو جو حرکات آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں ولنٹری مومنٹ انہیں کہتے ہیں ان کو یہ سہری سہری بیلم جو دماغ کا حصہ ہے یہ ان کو کنٹرول کرتا ہے ان ولنٹری کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتا مثلا ہارٹ بیٹ کو یہ کہہ جی اب رک جاؤ یا زیادہ چلو تو وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی اس کے کنٹرول میں صرف ولنٹری مومنٹ ہوتی ہیں آگے چلتی ہیں پونز پونز جو آہ برین سٹیم کے اوپر وہ آپ گوھر سے دیکھیں تو آپ پہلے پونز کی شکل دیکھیں کہ کدھر پونز ہے برین سٹیم کا اوپر والا حصہ پونز کو ویسے لفظی مطلب ہوتا ہے بریج کو یہ بریج کی طرح درمیان میں ہے یہ آپ کی سلیپ کو کنٹرول کرتا ہے نیند کو جیسا کہ اگر آپ نہ سونا چاہیں اور آپ کہیں کہ جی رات کو مجھے کام ہے اور میں نے سونا نہیں ہے تو پھر آپ کا پونٹ جو ہے وہ آپ کو سونے نہیں دے گا باڈی کو کنٹرول میں رکھے گا کہ مجھے کام ہے تو میں نے سونا نہیں ہے تو سلیپ کا کنٹرول نیند کا کنٹرول جو ہے یہ دماغ کا جو حصہ پونز ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو یہ اگر آپ جاگنا چاہیں تو یہ جگاہ کے رکھے گا لیکن اگر آپ کہیں کہ جی میں نے جلدی سونا ہے تو پھر پونز کو بار بار آپ کہیں کہ میں نے جلدی سونا ہے دو چار دفعہ اس طرح کی انسٹیکشن آپ دیں تو اس سے پھر توجہ ساری ادھر ہو جائے تو پھر نیند جلدی آ جاتی ہے اسی طرح سوئے ہوئے جب جاگنا ہوتا ہے کہ الارم لگاتے ہیں تو اگر آپ تین چار دفعہ یہ اپنے دماغ کو کہہ دیں کہ جی میں نے صبح چار بجے اٹھنا ہے تو پونز اپنی ذمہ داری سمجھ لے گا اور وہ اپنے ٹائم پہ آپ کو جگاہ دے گا یہ بھی اس کا کنٹرول ہوتا ہے نیند پر اس کا پورا کنٹرول ہوتا ہے جگاہ کے رکھنا یا سلانا اس کے علاوہ اس کی ایک اور ذمہ داری یہ ہے کہ یہ آپ کی بریتھنگ جو ہے بریتھنگ پیٹرن جو ہے یعنی سانس لینے کا جو طریقہ ہے یا سانس لینے کا نظام جو ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے کبھی کبھی آپ لمبی لمبی سانس لیتے ہیں کبھی چھوٹی سانس لیتے ہیں یا کبھی بڑے سکون سے آپ سانس لیتے ہیں تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے پونز کی وجہ سے تو سانس کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے اب آگے آتے ہیں میڈولا دماغ کا یہ اصحاب پونز کے بالکل نیچے واقعہ ہوتا ہے اور یہ جو آٹومیٹک فنکشن ہوتے ہیں نا ہماری باڈی کے اندر جیسا میں نے ابھی بتایا ہارڈ بیٹ ہارڈ بیٹ اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے میڈولا کے اسی طرح سے بلاڈ کی سرکولیشن آٹومیٹک ہے وہ ہر وقت سرکولیشن ہوتی رہتی ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ باڈی کے اندر چلتی رہتی ہے تو لیکن وہ میڈولا کے کنٹرول میں ہے اور ہارڈ بیٹ بھی میڈولا کے کنٹرول میں ہے اور سرکولیشن بھی اسی طرح سے آپ کے سامنے جب کوئی اچھا کھانا آ جاتا ہے تو آپ کے جس آپ کے موہ کے اندر سلائیوہ پیدا ہو جاتا ہے آہ ٹیسٹی کھانا اگر آپ دیکھتے ہیں تو سلائیوہ پیدا ہو جاتا ہے آٹومیٹک ہو جاتا ہے تو اس کو بھی یہ میڈولا کنٹرول کرتا ہے یعنی وہ بھی ایک آہ آہ انولینٹری حرکت ہے وہ بھی والینٹری نہیں ہے اگر آپ اس سلائیوہ کو روکنا جائیں روک نہیں سکتے تو یہ کچھ چیزیں جو میڈولا کے قبضے میں ہیں جو اس کے کنٹرول میں ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ناظرین مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ نے گوھر سے دیکھی ہے تو آپ دماغ کی کارکرگی کے بارے میں کافی کچھ سیکھ چکے ہوں گے اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اتنی ساری انفرمیشن ہے کہ جس سے مجھے فیدہ ہوا ہے تو آپ کا اخلاق کی فرد ہے کہ آپ اسے شیئر کریں دوسروں تک بھی پوچھائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ کر دماغ کی کارکرگی سے واقفیت ان کو بھی مل جائے اور ان کو بھی فیدہ پہنچیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی نالج والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کا جو نشان ہے اس کو بھی دبائیں اور ویڈیو کو لائک کریں تو پھر میری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی بہت شکریہ نادری